اسلام علیکم ویورز کچھن لذت میں آج آپ کا استقبال کرتی ہوں اور یہاں ہم تیار کر رہے ہیں اندوری اسٹیم پوہا پوہا بہت طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے کہ مہاراسترین کاندہ پوہا ہوتا ہے اور بھی بہت طریقے کے ٹھیلے والے پوہے ہوتے ہیں پھوچھاڑ ہوتی ہے آج ہم بنایں گے اندوری اسٹیم پوہا جو کہ بہت پیمس ہے اور بہت زیادہ لزیز بنتا ہے زبردست ریسپی ہے ویورز پوہا دو طریقے کا ہوتا ہے ایک باریک پوہا ہوتا ہے جسے کاغذی پوہا کہتے ہیں اور ایک موٹا پوہا ہوتا ہے جارہ پوہا تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں لینا ہے یہاں پر جارہ پوہا تو چلیے تیار کرتے ہیں کچھن نزد میں دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کے پروسس کو اور اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کوہے کو ساف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی اس میں ملٹی بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس میں کیڑے بھی ہو جاتے ہیں اسے ہم ایک باؤل میں نکال دے گی پوہے میں پانی ڈال کے ہم اس کو دھویں گے اس کو بہت زیادہ دبا کے نہیں دھونا ہے بس ہلکے ہاتھ سے ہی دھونا ہے پانی پھیک دیں گے اس کا پانی اس میں رکانا نہیں ہے پھوراں ہی پانی ڈال کے اور اسے نکال دینا ہے دیکھیں تیسری بار ہم اس کو دھو رہے ہیں کوہے کو اب ہم جو ہے تیسری بار اس کو چلنے میں ڈال دیں گے دیکھیں بہت اچھی طریقے سے سپیت ہو چکا ہے یہ اس میں ہمیں پانی نہیں رکھنا ہے بس ہلکا سا ون ٹی سپون پانی اگر اس میں رہ جاتا ہے تو ہمیں چھوڑ دینا ہے تاکہ پوہاں اچھی طریقے سے پھول جائے اب اس کے ساتھ ہمیں تین کام اور کرنے ہیں اسی اسٹیج پہ ہم اس میں سالٹ شامل کریں گے تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے بہت زیادہ ہلدی نہیں ڈالنی ہی ہمیں اگر آپ کی یہاں ملچ کھائی جاتی ہے تو آپ اس میں کشمیری ملچ بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑی سی ڈال رہی ہمیں اب ہم اس میں لیمن جوز ڈالیں گے میں نے یہاں پر ہاف پیس لیمن کا لے دیا ہے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اب ہم اس کو اس طریقے سے اس میں شامل کریں گے اب ہم اس میں شکر ڈالیں گے شگر ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ چاہے تو مت ڈالیں گے لیکن اس سے جو ہے بیلنس ہو جاتا ہے مزا اکما کا سیکنڈ جو ہے یہ جتنے بھی مسائلیں ہم اس میں ڈالیں گے وہ اس میں تمام انہینس ہو جائے گے شکر کی وجہ سے اب ان سب کو ہمیں ملانا ہے اب ان پوہوں کو ہم جو ہے ڈھک کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ جو ہے دس منٹ کے بات ہم نے اس کو پھول لیا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے صافت جو ہے یہ ہمارے پوہے پھول گئے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے پھولے ہیں اب ہم اسے اسٹیو کرنا ہے سیکنڈ سٹیٹھ ہے اس پہ کو تھیار کرنے کا کہ ہمیں اسے اسٹیو کرنا ہے ہم نے اسٹیمر رکھ دیا ہے اور اس کو ہم جو ہے پانی کو ڈال کریں گے اب ہم نے یہاں پر ایک جالی لی ہے اسٹیمر کی اور یہاں ہم جو ہے یہ پوہے اس کے اندر ڈال دیں گے پانی میں اچھی طریقے سے بوائل آ گیا ہے اور اب میں یہ جالی ہے اس کو میں اس پر رکھ دیتیوں اور اس کو ہمیں کلٹ سے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں بھام بنتی رہے اور ہمارے پوہیں اچھی طریقے سے اسٹیم ہو جائے ہمیں اسے دس منٹ کے لئے اسٹیم کرنا ہے میڈیم پلیم پر تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جب اس کو ہمیں اسٹیم دیں گے اس کے بعد ہم ترکہ تیار کریں گے جب تک پوہیں اسٹیم ہوگی ہم یہاں پر ترکہ تیار کر لیتے ہیں ترکے کے لئے میں نے رائی لی ہے ہری مرچے ہیں کڑی پتہ ہے اور یہاں پر میں نے سوک لیا ہے اور زیرا ساتھ ہوئے دیکھیں یہاں پر یہ بہت ہی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں کوئل بھی گئے ہیں اور اچھی بہت اچھی طریقے سے سٹیم آ گئی ہے تو میں اب یہ اس کو نکال لیتی ہوں سٹیپ بائے سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں آپ تمام چیزوں کو دیان میں رکھئے اور سب کو فالو کریں بلکل تھوڑا سا اس میں اویل ڈالیں گے ون ٹی سپون سب سے پہلے جائے گی رائی ہوتی اچھی کریکل کر رہی ہے دیکھیں اس کے بعد سون فرزیرہ ڈالیں گے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کا کلیور پھر جائے گا اس میں کڑی پتا یہ تو میں نے پرنٹر کیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ترکا ڈال رہی ہے مچے اندر ترکی کو ہم اس پر ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں مون پھلی کے دانی بھی تل کے ڈال سکتے ہیں میرے پانس جو فرسان ہے اس میں مون پھلی کے دانی موجود ہے اس لیے میں اس میں نہیں ڈالی ہوں لیکن آپ جو ہے ترکی میں پہلے مون پھلی کے دانے ڈال کے تل لیجے اس کے بعد میں ترکا ڈالیں گے گارنش کریں گے یہاں پر پوٹیٹو لیے ہیں اگلے ہوئے اس کو ڈالیں گے ہم یہ اوکشنل ہے بلکل چاہے گا اس میں پیاںس باری کٹا ہوا جتا پیاںس آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں نے پیاںس کو الگ رہ دیا ہے اگر کوئی نہ کھانا چاہے تو نہ ڈالیں اور اب جائے گا اس میں ایک کھٹا میٹھا جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں وہ چار اور پانچ طریقے کے اس میں نمکین یوز کرتے ہیں کھرسان اور چوڑا بغیرہ لیکن میرے پاس چونکہ تین ہے اس لیے میں تین یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم ڈالیں گے مہاراستریان کوہ سب سے آخر میں دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ نمکین سیو کالا نمک دیکھیں اندوری سٹیم کوہا بن کے تیار ہیں اور اس کو ابھی ہم سرف کریں گے اس کے لیے دیکھیں میں نے ایک یہاں پر جیسے دھابے پر ملتا ہے اس طریقے کا ایک کٹوڑا لے لیا ہے اور اب میں اس کو سرف کرتی ہوں اپر سے ڈالیں گے تھوڑی سی پیانس بہت یہ زبردست یہاں پر دیکھیں کلر دیکھیں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں یہ اندوری بھاپ کا بھاپ میں بنایا ہوا پوہا بن کے تیار ہے جو کہ مارکٹ میں ملتا ہے اندور میں بہت ہی پیمیس ہے یہاں یہ بن کے تیار ہے اندوری سٹیم پوہا اس کو اسی طریقے سے بنایئے اپنے انوباؤ اور اپنے کمنٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہم انتظار کریں گے اسلام علیکم